بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں سرکاری دفاتر ہفتے میں ساڑھے چار دن کام کریں گے جبکہ جمعہ کو آدھا دن اور ہفتہ و اتوار کو پورا دن تاتیل ہوگی اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق سرکاری دفاتر میں کام کے نئے اوقات کار کا نفاظ یکم جنوری سے ہوگا اماراتی حکومت نے کہا ہے کہ تمام سرکاری دفاتر پیر سے جمعہ تک اور جمعہ کو آدھا دن کھلے رہیں گے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نائے نظام کے نفاظ کے بعد پیر سے جمعہ تک ڈیوٹی اوقات صبح ساڑھے سات بجے سے ساڑھے تین بجے تک جبکہ جمعہ کو ساڑھے سات بجے سے دو پہر بارہ بجے تک ہوں گے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ اوقات کار تمام فیڈرل دفاتر کے ہیں جبکہ اسکولوں کے اوقات کار کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں لچکدار ڈیوٹی اوقات پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جبکہ جمعہ کے دن آن لائن ڈیوٹی کا بھی اختیار دیا جائے گا اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پورے ملک میں جمعہ کے خطبے کا یقصہ وقت مقرر کیا گیا ہے ملک کے تمام مساجد میں نائے فیصلے کے نفاظ کے بعد جمعہ کے خطبے کا آغاز دو پہر ایک بج کر پندرہ منٹ پر ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے پچاس سے کم کیسز اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نائے کیسز پچاس سے بھی کم سامنے آئے ہیں امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے وزارت سیحت کے حوالے سے بتایا متاثرین کی تعداد بڑھ کر سات لاکھ بیالیس آزار تین سو چھہتر ہو گئی ہے وزارت سیحت کے مطابق ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جدید تشخیصی آلات کی مدد سے کرونا کے مزید تین لاکھ سات ہزار چھہ سو چھالیس نائے ٹیسٹ کیے گئے ہیں وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے مزید ستر مکمل سیحتیاب ہو گئے سیحتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر سات لاکھ سین تیس ہزار چار سو ہو گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران زیر علاج مریضوں میں سے ایک چل بسا مرنے والوں کی تعداد دو ہزار ایک سو انچاس ہو گئی ہے علاوہ عظی وزارت سیحت کے اعلان کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا ویکسین کی مزید چھہتر ہزار نو سو پچیس خوراکیں دی گئیں اب تک مجموعی طور پر ویکسین کی دو کروڑ انیس لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو ستر خوراکیں دی جا چکی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کی سڑکوں پر بغیر ڈرائیور چلتی ہوئی گاڑیوں کی ویڈیو جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی سڑکوں پر بغیر ڈرائیور چلتی ہوئی گاڑیوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی ابو زیبی کے محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ نے خطے کی پہلی مکمل خودمختار اور ماحول دوست ٹیکسی سروے شروع کی ہے پہلے مرحلے میں یاس آئی لینڈ پر پانچ ٹیکسی برینڈڈ گاڑیاں چلتی نظار آئیں گی اماراتی میڈیا کے مطابق ٹیکسی نائی ٹیکنالوجی کا پیلٹ پروجیکٹ ہے جس کو 23 نومبر کو ابو زیبی اسمارٹ سٹی سیمت میں شروع کیا گیا جس کی آزمائش ابو زیبی کے یاس آئی لینڈ سے شروع ہوئی اس زیمان میں حکام کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کردہ ایک نائی ویڈیو میں ٹیکسیوں کو ابو زیبی کے یاس جزیرے پر چلتے ہوئے اور پائلٹ سرویس کی جانچ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یاس ٹیک نیوی کے ٹیکنگ ٹولز سے لیس ٹیکسیاں بغیر کسی دستی مدد کے مرکزی سڑکوں پر چلتی ہوئی نظار آ رہی ہیں محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کی جانب سے پہلے مرحلے میں یاس آئی لینڈ پر پانچ ٹیکسی برانڈٹ گاڑیاں چلتی نظار آئیں گی جو مسافروں کو نو اسٹاپس کے درمیان لے جائیں گی جن میں ہوتل، ریسٹورنٹ، شاپنگ مال اور دفاتر شامل ہیں دوسرے مرحلے میں ابو زیبی کے متعدد مقامات پر مزید ٹیکسی گاڑیاں شامل ہوں گی اگرچہ گاڑیاں بغیر ڈریور کے ہیں لیکن آزمائشی مرحلے کے دوران ڈریونگ سیٹ پر ایک سیفٹی آفیسر موجود ہوگا بیانات کے مطابق سی ای او حسن الحسانی نے خلیج ٹائمز کو نئی سرویس ٹیکسی کے اجرا کے موقع پر بتایا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے دار الحکومت میں تفریح مقام یاس جزیرے کے نو مقامات پر پانچ کاروں سے آغاز کریں گے ہائی ٹیک پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں تین الیکٹرک اور دو ہیبرٹ سیلف ڈریونگ گاڑیاں ہوں گی جو یاس مال میں ہوتلوں ریسٹورانوں شاپنگ مالز اور دفاتر سے مفت ٹرانسپورٹ خدمات فرام کرتی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف جنسی زیادتی اور غیر ازدواجی معاملات کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کا نیاق قانون اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے متعرف کرائے گئے نائے قانون میں خواتین اور گھروں میں کام کرنے والی ملازمین کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے قانون کو متعرف کرانے کا مقصد سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہے یہ قانون دو جنوری دو ہزار بائیس سے نافذ العمل ہوگا نائے قانون میں بلوغت کی عمر چودہ سال سے بڑھا کر اٹھارہ سال کر دی گئی ہے اٹھارہ سال سے کم عمر جنسی زیادتی کا شکار یا رضا مندی سے جنسی تعلقات قیم کرنے والے افراد کو نابالے قرار دیا گیا ہے نائے قانون میں خواتین سے زیادتی پر عمر قید کی سزا مقرر کر دی گئی ہے جنسی زیادتی کی شکار لڑکی کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہونے معذور یا کسی بیمار لڑکی یا عورت سے زیادتی کرنے یا خاندان کے کسی بھی فرد یا گھر کے ملازم کی جانب سے خاتون کو زیادتی بنانے پر موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے گزشتہ قانون میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کی گئی تھی جبکہ نائے قانون میں خواتین کی اسمہ دری کرنے والے کے لیے عمر قید کی سزا کی گئی ہے نائے قانون کے تحت اٹھارہ سال سے زائد عمر کے غیر شادی شدہ جوڑوں کو صرف اس صورت میں چھے ماہ کی قید ہو سکتی ہے جب بیوی شوہر یا دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی طرف سے شکایت کی جائے تاہم شریک حیات یا سرپرست کی جانب سے الزامات واپس لینے کی صورت میں کیس خارج کیا جائے گا الراواد ایڈوکیٹس کے لیگل کنسلٹنٹ ڈاکٹر حسن الخائس کے مطابق یہ نیا قانون پرانے والے قانون سے زیادہ مختلف نہیں ہے اس نائے قانون میں سب سے اہم اور نیا نکتہ بلوغت کی عمر چودہ سال سے بڑھا کر اٹھارہ سال کرنا ہے نائے قانون میں شادی کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کی پروریش کے لیے نئے شک متعرف کرائی گئی ہے قانون کے مطابق اٹھارہ سال یا اس سے زائد عمر کی لڑکی سے جنسی تعلقات کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونے پر کم از کم دو سال قید کی سزا ہوگی تاہم جوڑے کی جانب سے شادی کرنے یا بچے کی والدیت کو تسلیم کرنے کی صورت میں کسی قسم کے چارجز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر